اسلام علیکم ویڈرز امید کرتا ہوں آپ خیر ویڈرزوں کے تو آج ایک اپنا نیا ویلوگ سٹارٹ کرتے ہیں اور آج پھر میرے ساتھ اروہ موجود ہے تو ہم اروہ سے جانتے ہیں کہ وہ آج ہمارے گھر کیوں آئی ہے تو اروہ آپ بتو ہمارے گھر آپ کیوں آئی ہو منگنی پہ کس کی منگنی ہے بتاؤ ذرا اچھا تو اروہ یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ میری سسٹر کا جو ہے آپس میں منگنی ہو رہی ہے نا تو اس لئے جو ہے نا اروہ یہاں پہ آئی ہے آپ گیسٹ ہو یہاں پہ ہماری طرف سے وہ میزبان یا ان کی طرف سے آئی ہو ان کی طرف سے آئی ہو ہماری طرف سے نہیں آئی آئی ہماری طرف سے آئی ہو کن کی طرف سے آئی ہو بتاؤ ذرا آپ ادھر سے آئی ہو یا ہماری طرف سے آئی ہو چلو ٹھیک ہماری طرف سے آئی ہو یہ بتاؤ ذرا آپ کیا کھانے والی ہو یہاں پہ یہاں پہ اللہ گوشت نہیں ہے کچھ اور بنا ہے یہاں پہ بتاؤ کیا کھانا ہے یہاں پہ نہیں نہیں یہ تو پرانا ہو گیا اللہ گوشت والا ڈائیلوگ نیا ڈائیلوگ بتاؤ مجھے اللہ میں تھی کھانی ہے ٹھیک ہم نے بنائی ہوئی ہے تمہیں جو ہے نا ہم نے اور کچھ نہیں دینا تمہیں صرف اللہ میں سے دینی ہم نے ٹھیک ہے آہ مری کب جانا ہے اب دوبارہ مری کب جانا ہے مری کتب لے رہا ہے اگلے سال نہیں نہیں اگلے سال اگلا سال تو ہو گیا ہے آپ کو نہیں پتا دو سار اکی سوزین نے پارٹی نہیں کیا ادھر کدر وہ جی جی آپ رو رہی تھی کہتے کیوں رو رہی تھی میں نے کوئی مارا آپ کو جھوٹ بولتی ہے میں نے اس کو کوئی نہیں مارا کہا یہ میں نے مارا ہے ماں بے آپ کس نے مارا تھا جو آپ رو بہت جھوٹ بولتی ہے یہ بہت جھوٹ بولتی ہے بہت تیز ہو گئی ہے تو اچھا مجھے آپ بتاؤ ذرا آپ مجھے بتاؤ آپ نے سکول کب جانا ہے جب بڑی ہو جو گی تب سکول جانا ہے آپ نے ابھی آپ بڑی ہو تو ابھی کیوں نہیں آپ جاتی اچھا چلو ٹھیک ہے مجھے جو آپ پوئنٹس نہ ہو گئی پوئنٹس اس کو در ادھر کر کے کیمرے میں دیکھے کیمرے میں دیکھے سٹار ہاو اے ورنڈر وٹ یو آر آگے تو میرا پوٹل چھوٹی کا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے کیا کرانے آپ نے سٹڈی کرنی ہے پڑھائی کرنی ہے آپ نے نہیں میں نے میں نے ہیپی بیرڈے کرنی ہے مطلب آپ نے ایک دوبارہ ہیپی بیرڈے کرنی ہے آپ نے اس کا کہنا ہے نہ اس کو شادی کرنی ہے نہ اس کو مگنی کرنی ہے اس کو صرف ہیپی بیرڈے کرنی ہے ہیپی بیرڈے ہلوں ارو چمیلی کی رہی پڑھائی کرنی ہے کس نے کرائے یہ کیا لگاو ہے نیل پولیش لگانے والی چیز ہے یہاں کان لگایا ہاتھ پہ دکھاؤ مجھے نیل پولیش ہوئی ہوئی اس کے کارے کیا رہیو ابھی ایسی ہوں چاہو ایسی لیلہ دو ایسی لیلہ دی کس کی چادی آئی ہے گھر کس کی چادی ہے نہیں لگا صحیح دکھاؤ میں لگا یہ دیکھو ذرا سب سے پہلے آپ نے ایسے کرنا ہے ادھر دیکھو پھر ایسے کر کے دیکھو آپ صحیح لگا ہے صحیح لگا ہے نا ہاں مجھے تو چھوڑ دو آپ کا بیلوگ بر رہا ہے نہیں تمہیں نکال کے پٹھاؤ ایسے جسٹنگ بات یہ ہے کہ جب لڑکیوں کی منگنی ہوتی ہے تو وہ اس طرح روتے کس طرح روتی ہے ہائے مزے مزے ہائے ملے پہلے تو میں آپ لوگ کے ساتھ ایک بات شیئر کرتا ہوں کہ جب میری شسروں کو پتا چلا ہے کہ اس کا جو ہے وہ رشتہ ہو رہا ہے تو اس نے بھلا کیا وہاں پہ جو ہے گاما کیا رو رو گے اس نے برا حل کیا ایسے میں آپ کو نکل اتار کر دا دوں کیتھرل اور گھر آگے تو اس نے ایسے آہاں ریاکٹ ہو رہا ہے اتنی خوش اب یہ دیکھیں ذرا اس کے ہاتھ میں جو ہے وہ پیسے ہیں اور موبائل تو اس کا اب نہیں آئے پیسے اس کو اتنے زیادہ کٹھے ہو گئے ہیں یاد پیسے ہی نہیں ہے دونوں نے میرے کے آپ لوگوں نے نوٹیس کیے کہ لڑکی جب شادی اور منگنی اور کوئی بھی ایسا فنکشن ہو تو اس پہ جو ہے نا وہ بڑا کنجسٹڈ ہو کے بیٹھ ہوتی ہے لیکن ایک بات جو ضرور خیال کرنے والی ہے کہ اس سے ہاتھ کہ جو پیسے ہیں نا وہ ادھر ادھر نہیں ہوتے اور یہ بھی جو ہے نا کیمرے سے دور کری جا رہی ہے کہ ہم اس سے پیسے لے ہی نہ لیں اور جب لڑکی کو پتا چلتا ہے کہ اس کے رشتے کی بات چل رہی ہے تو اس کا کیا ریکشن ہوتا ہے ہمیں 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 چھوڑتی ہمیں جاتی نہیں اور جب اس کا رشتہ ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کا کیا ریکشن ہوتا ہے اپنے فرنڈ کو کول کرتی ہے ہیلو یار میرا تو رشتہ ہو گیا ہے یار پڑھائی سے جان چھوٹنے والی ہے اور بہت سے کیا ریکشن ہوتا ہے اس کے پر ہائے 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 مزی یار فائنلی اپنا ویلوگ جہاں پہ کرتے ہیں اور آپ سب کے ساتھ نیکس ویلوگ میں ملاقات ہوگی مجھے دیجئے جازترنا دیل ستا خیال رکھئے گا اللہ نیگے بان رب رکھا